اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل ورل ریویور اگر آپ ہمارے چینل کے اپن نیو ہیں تو کائنلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں فیس بوک اور انسٹاگرام پر بھی ضرور فالو کر لیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو فرینڈز آج ہم آپ کے لئے ایک نیو ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کے ساتھ ریویو پیش کر رہے ہیں بالا گجر موورڈز بس کا بالا گجر موورڈز کی بزنس کلاس جو کہ کراچی سے ہزارہ کی روٹ پر چلتی ہے بالا گجر ایک بہت پرانی کمپنی ہے جو کہ سالوں سے یعنی کہ نائنٹیز سے بلکہ اس سے پہلے سے کراچی سے ہزارہ کی روٹ کے لئے چل رہی ہے بالا گجر پائینیرز ہیں جو انہوں نے سٹارٹ کیا تھے بزنس ہزارہ والوں کے لئے تو ابھی جو اس کے ٹائمنگز ہیں بالا گجر کے بزنس کلاس بس کے یوٹونگ ماسٹرگن کے پاس بس ہے اس کے ٹائمنگز مختلف ہیں صبح 9 بجے بھی چلتی ہے 11 بجے بھی دوپیر کے ٹائم بھی اور رات کے ٹائم یہ سوراب کورٹ سے بھی نکلتی ہے اس ٹائم میں موجود ہوں کراچی بس ٹرمینل سوراب کورٹ پہ تو آپ ڈیریکٹلی سوراب کورٹ سے بھی اس کا ٹکٹ بک کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اس کا انٹیریر شو کرتا ہوں تاکہ آپ کچھ کچھ سیٹس کا آئیڈیا ہو سکے اور آپ کو بس کی کنڈیشن کا پتہ چل سکے تو فرینڈز یہ آپ اس کا کچھ انٹیریر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ڈرائیور کے سیٹ اور یہ پیچھے کے سیٹس دیکھ سکتے ہیں 2x2 کا ان کا سسٹم ہوتا ہے اس ٹائم کے انہوں نے کلرنگ کی ہوئے سیٹ کے اوپر ییلو کلر کا اور بلیک کلر کا اس کے پر شیڈ ہے اور یوٹونگ ماسٹر کی بسز ہے کافی کمفرٹیبل ہیں بڑی سیٹس ہیں کافی پیچھے ہو جاتی ہیں آپ ایزیلی بٹن پرس کر کے سیٹس کو پیچھے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہر سیٹ کے ساتھ باسکٹ اویلی بھل ہے فوٹ ریسٹ اویلی بھل ہے آرام سے آپ اپنی ٹانگیں آگے کر کے سفر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جہاں تک بات کیجئے انٹرینمنٹ کی تو ان کی ہر سیٹ کے ساتھ LCD اٹیشٹ ہے اور LCD کے اندر اچھا کونٹینٹ ہوتا ہے جس میں آپ ایزیلی اپنے کونٹینٹ دیکھ سکتے ہیں اپنی مرضی کا اور ایزیلی اپنا سفر انجوائے کر سکتے ہیں جہاں تک سفر کی بات کی جائے تو سفر یہ اٹھارہ گھنٹے کے اوڈر ٹوٹل کراچی سے ہزارہ آپ اٹھارہ سے انیس گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں اور وائے موٹر وے جاتے ہیں کراچی سے ہیدراباد پھر مورو سکھر سکھر ملتان موٹر وے فالو کرتے ہیں اسلام آباد پھر اسلام آباد سے ڈریکٹلی ہزارہ ٹوٹل اٹھارہ سے انیس گھنٹے کے سفر ہے میکسیمم بیس گھنٹے لگ جاتے ہیں کبھی کبھر اگر موسم وغیرہ خراب ہو یا فوق وغیرہ ہو ویسے انیس گھنٹے میں اٹھارہ سے انیس گھنٹے میں آپ ایزیلی پہنچ سکتے ہیں تو جب سے موٹر وے بنی یہ بڑے فائدہ ہو گیا اس سے پہلے بہت لمبا سفر ہوتا اٹھائیس انتیس گھنٹے لگ جاتے تھے لیکن اب یہ ہے کہ سکر ملتان موٹر وے بن چکے اسلام آباد ٹو ہزارہ کمپلیٹ موٹر وے بن چکے تو بڑا زبردست ہو گیا یہ کراچی سے جو ہزارہ کے لئے ٹریول کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوے مختلف سٹاپ سے نکلتی ہے نازم آباد سے نکلتی ہے نازم آباد پہ جو ہزارہ بس ٹرمینل ہے اس کے علاوے اگر آپ بات کریں تو یہ تین ہٹی کے پر جو ٹرمینل ہے ہزارہ کا اور اس کے علاوے کراچی بس ٹرمینل سے بھی ان کی بکنگز ہوتی ہیں اور یہاں سے بھی ان کی بسز چلتی ہیں تو یہ آپ پیچھے سے لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت لوگ لگ رہا ہے رات کے ٹائم رات کا ان کے گیارہ بجے کے بس چلتی ہے جو کہ کراچی بس ٹرمینل سے چلتی ہے اب آ جاتے ہیں اس کے ٹکٹ کے اوپر اس کا ٹکٹ تین ہزار پانچ سو روپے ہے تو تین ہزار پانچ سو میں آپ ڈیریکٹلی کراچی سے ڈیریکٹلی ہزارہ پہنچ سکتے ہیں اور جہاں تک بات کی جائے فیسلیٹیز کی آپ کو ایک ٹائم کا کھانا فری پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو مختلف منرل وارٹرز اور کولڈرنگز وغیرہ یہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں فریج بھی اویلیبل ہے تو وہ بھی کنٹینیونسلی آپ کو پروائیڈ کیا جاتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ صاف ستری بس ہے بہت زیادہ اور پہلے ہی ہوتا تھا کہ خاص طور پر پہاڑی علاقہ اپٹ آباد کی سیٹ پر یا ان ایڈیاز کی طرف اتنی بڑی بسز نہیں چلتی تھی چھوٹی والی بسز چلتی تھی تو اس کے جو کنڈیشن ہوتی تھی وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی لیکن اب جو کہ موٹر وے بن چکے ہیں ڈیریکٹلی ہزارہ تک تو اب وہ ایشوز مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں اب ڈیریکٹلی ہزارہ تک آپ موٹر وے پہ جا سکتے ہیں اپٹ آباد تک مانسیرہ تک ڈیریکٹلی آپ موٹر وے ہے تو آپ ڈیریکٹلی ان بڑی بسز پہ بھی جا سکتے ہیں تو بالا گجر موورٹس کی جو یہ بسز ہیں یہ بہت زیادہ پاپولر ہیں خاص طور پر ہزارہ کی سائٹ پر ٹریول کرنے والوں کے لئے کیونکہ میجورٹی جو ہیں یہ ہزارے والی ہیں جو یہ چلا رہے ہیں اور کراچی میں جو یہاں سے نکلتی ہیں تین ہٹی کے قریب سے نکلتی ہیں وہ بھی کافی ساروں در ہزارے وال رہتے ہیں تو ہزارہ کمیونٹی کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں جو کہ کراچی سے اپٹ آباد کے لئے ٹریول کرتی رہتی ہے تو ان کے لئے سپیشلی بالا گجر نے کچھ بزنس کلاس بسز نکالی ہیں تو اس کے علاوہ اس کا ایک اور بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ اپٹ آباد کی طرف لوگ ٹوریزم کے لئے بہت زیادہ جاتے ہیں کیونکہ ایک تو موٹر بھی بن چکی ہے تو سفر بہت زیادہ سموتھ ہو گیا ہے اور جہاں تک بات کی جائے تو بڑے خوبصورت جگہیں ہیں وہاں پر گھومنے پھرنے کے لئے بڑی خوبصورت گیرینری ہے تو اس لئے بھی لوگ بہت زیادہ ٹریول کرتے ہیں تو ان کے لئے بہت بہترین آپشن آگیا ہے بالا گجر کی بزنس کلاس بس کی صورت میں باقی جیسے کہ میں نے بتایا اس کا کرایا 3500 ہے 3500 کے اندر آپ کو ایک ٹائم کا کھانا بھی پروائیڈ کے جائے گا تو جو دیگر کمپریز ہیں ان کے کرایا بھی 2500 سے 3000 کے ترمیان چل رہے ہیں لیکن یہ چونکہ ان کی بزنس کلاس ہے اور ایک اچھی بس ہے جیسے کہ یو ٹانگ ماسٹر کی جو بسز آپ دیکھتے رہتے ہیں اکثر روڈز کے اوپر فیصل مورز چلا رہی ہے ڈائیوو چلا رہی ہے مختلف کمپریز چلا رہی ہیں سیم وہی بسز جنہوں نے پرچیس کیوئی ہیں اندر کنڈیشن بہت اچھی ہے کولنگ بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ آرام سے اپنا ڈائریکلی کراچی سے 1000 جا سکتے ہیں پہلے کافی زیادہ ایشوز آتے تھے جیسے کہ میں نے بتایا اس کے علاوہ کچھ پہلے ایشوز یہ بھی ہوتے تھے جب یہ موٹر ویس وغیرہ نہیں بنی تھی کہ زیادہ تر جو لوکل بسز ہیں وہ ڈائریکلی 1000 تک بھی نہیں جاتی تھی کچھ اسلامباد تک جاتی تھی پھر وہاں سے آپ کو لوکل کچھ بسز کرنی پڑتی تھی اور کیونکہ روڈز کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی لیکن اب جب سے موٹر ہو بنی یہ سی پیک کے اندر شامل ہو گیا تو بڑا زبردست ہو گیا ہزارہ والوں کے لئے ٹریول کرنا تو اب جو زیادہ تر پیسنجر ہیں وہ پریفر کرتے ہیں بجائے ٹرین کے وہ مانسیرہ اپٹا بات اس کے تھو جائیں اور بڑا زبردست ان کے اندر آپشنز آ چکے ہیں اور ایک اور جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بالا گجرز کی فائنالی سلیپر بس بھی آنے والی ہے وہ سلیپر بس سیم ٹو سیم اسی طرح کی ہے جس طرح المحمود منیر سلیپر بس المنیر سلیپر بس المحمود سلیپر بس اور عبدالی موورز کی یہ مختلف جو کراچی سے کوئٹا جا رہی ہوتے ہیں سیم اسی طرح کی بسز بھی انہوں نے اپنے فلیٹ میں شامل کر لی ہیں لیکن ابھی تک ان کو لانچنگ ڈی ٹو نن آناؤنس نہیں کری لیکن ایکسپیکٹڈ یہ ہی ہے کہ بہت جلد بالا گجرز سلیپر بس وہ لانچ کرنے والا ہے دو سے تین منت میں ان کی سلیپر بس بھی چل رہی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بزنس کلاس بس ہے یہ تو الڑی چل رہی ہے تو کسٹومرز کے پاس بہت زیادہ آپشنز آ جائیں گے وہ چاہیں تو لیٹ کر جانا چاہتے ہیں تو بالا گجرز سلیپر بس پہ جائیں اور اگر چاہیں تو بیٹ کر جانا پہ چاہتے ہیں تو اس بس میں جائیں ہو سکتا ہے بالا گجرز سلیپر بس کا اگر آیا تھوڑا زیادہ ہو سلیپر بس کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا بالا گجرز کی سلیپر بسز بھی انٹریڈیوز کروا دی گئی ہیں اور باقی جتی بھی کمپریز کے پاس بسز تھی ان کے اندر انٹریٹینمنٹ سسٹم بہت زیادہ آؤٹڈیٹڈ تھا یعنی کہ بیچ میں ایک سکرین لگی ہوتی تھی اسی میں موویز چل رہی ہوتی تھی اسی پہ کانٹینٹ چل رہو تھا تو جو بہت زیادہ آواز ہوتی تھی بہت نوائز ہو جاتی تھی پورے عوام ڈسکرپ ہوتی تھی جو پرانا کلچر تھا ایک کے بیچ میں سکرین لگی ہوتی تھی سب کو مجبوراً وہ مووی دیکھنا پڑتی تھی یا مووی نہیں دیکھنا چاہتے تو آواز کم سے کم کانوں میں آتی رہتی تھی تو وہ سسٹم بالا گجر نے ٹوٹی چینج کر دیا ہے بالا گجر کی اس بزنس کلاس بس میں وہی فیسلیٹیز پروائیٹ کے جانے ہیں جو کائنات ٹریولز فیسل مورز سائی ٹی سی کروزر یا کوئی بھی دیگر بڑی کمپنیز دے رہی ہیں یعنی ہٹ سیٹ کے ساتھ LCD انسٹرولڈ ہے اپنا کانٹینٹ دیکھیں اپنی مرضی کا کانٹینٹ دیکھیں موویز، ڈراماز اور اس کے علاوہ گیمز اور اس کے علاوہ جو جو کانٹینٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کا وہ دیکھ سکتے ہیں اور یوٹونگ ماسٹر کی بس ہے تو اے سی یوٹونگ ماسٹر کا بہت زبردست ورک کرتا ہے جن جن لوگوں نے یوٹونگ ماسٹر پر سفر کیا ہوئے فیصل موڈز کی یا دوسری کامپٹیز کی ان کو پتا ہوگا یوٹونگ ماسٹر کا اے سی بہت بہترین ہوتا ہے بہت تھنڈا کر کے رکھتا ہے تو اس کا بھی یہی سیچویشن تھی بڑا اچھا میں نے جب تک بیٹھا رہا جب تک میری ویڈیو بنائی ہے جب تک انسٹ ڈسکشن کی بڑی اچھی کولنگ ہو رہی تھی اور بڑا اچھا ایسی چال رہا تھا تو اے سی کے ایشوز برابر میں ان کی بس زیادہ تر یہی سے نکلتی ہے آئی ٹی سیو کروزر کا جو ٹرمینل ہے اس کے علاوہ جو ان کا مین ٹرمینل ہے وہ نازمہ بات میں ہے نازمہ بات میں بھی آپ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تین ہٹی سے بھی ان کی بسز نکلتی ہیں تین ہٹی اور پٹیل پاڑا یہ سارے سٹوپس ان کے ہیں تو آپ کہیں سے بھی ٹکٹ بک کر کے بیٹھ سکتے ہیں تو فرنڈز ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرے گا تاکہ وہ بھی کراچی سے اپٹ آباد اور مانسیرہ اس بالا گجر بزنس کلاز بس میں سفر کر سکیں یہ اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے بڑی مشہور ہے اور بڑی جلدی پہنچاتی ہے ٹائمنگ سے بہت زیادہ خیال رکھتی ہے تو اگر آپ اس چیز کا آپ کو کہنے میں بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں کہ آپ کی جو بسز ہیں وہ بہت لیٹ جاتی ہیں تو آپ اس بسز کو ضرور ٹرائے کریں اب تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں کچھ مزید ویڈیوز کے ساتھ کچھ مزید بسز ٹرینز اور ائر لائنز کی ریویوز کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ اور آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجئے گا اور فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی ضرور فالو کر لیجئے گا